اسلام علیکم ویڈیو کی شروعات کر رہے ہیں یہاں سے یہ ہے میرا سونف کا پودا اور یہ دیکھیں یہاں پر کتی ساری بیز ہیں جو پولینیٹرز کا کام کر رہی ہیں یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی یہ اٹھتی ہوئی یہاں پر یہ دیکھیں یہی ہے نیچر اور ہم گارڈنرز نیچر کے بہت قریب ہوتے ہیں اس بات سے آپ بے اتفاق کریں گے تو چلیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ سے شیئر کروں گی کہ میں نے جو میتھی کے پلانٹس لگائے تھے میتھی دانا کے تو اس کے اندر اس کے بیج جو ہیں وہ بلکل تیار ہیں تو آج ہم وہ والے بیج وہ والے سیٹس کو ہارویسٹ کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو تو یہ دیکھیں میں یہ یہاں پر لے آئی ہوں یہاں پر بیٹھ کے میں آرام سے اس کے اندر سے جو ہے وہ بیج نکالوں گی اس کے تو یہ دیکھیں یہ پھلیاں بن گئی ہیں یہ بلکل براؤن یہ والی ہے یہ دیکھیں بلکل براؤن ہوئی ہوئی ہے یہ والی تو اس کو ہم اتارتے ہیں یہ دیکھیں ادھر سے ہم نے اس کو اتارا اور اب اس کو تھوڑا سا ہم مس لیں گے یہ دیکھیں میں مسلتی ہوں پھر نکال کے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں جناب یہ میں نے نا یہ ایک پھلی توڑی تھی نا آپ کے سامنے تو اس میں سے یہ بیج نکلیں ابھی ان میں ہیں تو یہ ہے کہ اس کو مجھے یہ کرنا پڑے گا کہ مجھے نا اس کو پہلے اتارنا پڑے گا ساری پھلیوں کو اور اس کے بعد تھوڑی سی یہ خوشک ہوں گی ڈرائے ہوں گی اس کے بعد پھر یہ نکلیں گے اب یہ بہت مشکل سے نکل رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیج کتنے باریک ہیں اور یہ بہت نرم ہے ابھی نا اس کے اندر جیسے وہ ہوتا ہے نا پانی پانی سا ایسے بیج ہیں یہ تو جب یہ خوشک ہو جائیں گے نا پھر یہ ایسے ہو جائیں گے جیسے ہمارے پاس بیج جو ہے بزار سے آتے ہیں تو یہ دیکھیں اپنے گھر کے اورگینک بیج ہمیں مل گئے ہیں میتھی دانا مل گیا ہے یہ دیکھیں کتنا پیارا کلر دیکھیں کتنا خوبصورت ہے اس کا اور جب وہ ہم بزار سے لے کے آتے ہیں وہ براؤن براؤن ہمیں ملتے ہیں تو وہ اس لئے ہوتے ہوں گے کہ وہ خوشک ہو جاتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ابھی میں نے تین چار پھلیاں ہی کھولی ہیں اور اس کے اندر سے یہ اتنے سارے بیج مجھے مل گئے ہیں تو چلے میں سارا اتار لیتی ہوں اس کے اوپر سے اور پھر میں اس کے اندر رکھتی جاتی ہوں تاکہ پھر میں اسے خوشک کروں گی تھوڑا سا اس کے بعد میں کیا کہتے ہیں اس کو کھول کے پھر میں ان کو سیو کروں گی یہ دیکھیں اس طرح کر کے ہم اس کو اس کے اوپر سے توڑ لیں گے ساری پھلیوں کو اب یہ بالکل خوشک ہو گیا ہے پودا اس کے اوپر پتے بھی آنے جو ہیں وہ بند ہو گئے ہیں تو ہم نے ان کو ایسے سیو کر دی ٹھیک ہے اس کو ہم اپنے کیچن میں بھی یوز کر سکتے ہیں اور ویسے بھی ہم اس کو اپنے اس میں گارڈن میں لگانے کے لیے بھی سیو کر سکتے ہیں اس کے ہیلتھ پینیفٹس بھی بہت زیادہ ہیں دیکھیں بالکل خوشک ہوئی ہیں کچھ تو کچھ بالکل خوشک ہیں کچھ تھوڑی سی گرین ہیں اب میں جو ہے اس کو ختم کر دوں گی بس جتنی دیر یہ رہیں گے تو بس اب یہ میچور ہو گئے ہیں اب ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ان کو کنٹینر کے اندر لگا رہے نہیں دیں اور پانی بھی دیں اس کو کیونکہ جتنا ہم اس کو پانی دیں گے نا تو اب یہ خراب ہوتا جائے گا فنگس نہ لگ جائے اس کو تو اب ہم اس کو کیا کہتے ہیں الگ کر لیں گے اس سے سارے پودے کو ختم کریں گے اب اس میں سے اب ہم اس کنٹینر میں کچھ اور بھی لگا سکتے ہیں تو جو جو خوشک ہیں ساری میں اتار لیتی ہوں پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ دیکھیں ساری میں اتار لی ہیں اس میں سے کچھ گرین بھی ہیں یہ میں نے ڈنڈی سمیت اتار رہی ہیں جس میں تھوڑی سی کسر ہوگی وہ خود جو ہے تھوڑے دن میں پوری ہو جائے گی اور یہ پکچیں گی ابھی میں اس کو ایسی رکھوں گی ذرا خوشک ہو جائے گا اس کے بعد میں اس کے اندر سے بیج ہوا نکال لوں گی اس سے پہلے میں آپ کو یہ چیز دکھا دوں یہ دیکھیں جب پودے کا جو لائف سائیکل جو پورا ہو جاتا ہے تو پھر وہ کیا ہوتا ہے جب وہ بیج بنانے لگ جاتا ہے تو پھر بیج اوپر سے تیار ہوتے رہتے ہیں اور نیچے سے جو ہے جو پلانٹ ہے وہ سوکھنا شروع کر دیتا ہے یہ دیکھیں ڈنڈیاں کس طرح سوکھ رہی ہیں اس کی پتے اب بالکل نہیں آ رہے اور دوسرا چیز دوسری چیز یہ کہ دیکھیں نیچے سے نئی گروت بھی آ رہی ہے جو بیج نیچے گر رہے ہوں گے وہ دوبارہ سے اپنی گروت شروع کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں نئے نئے پتے نئے نئے پتے اس کے میتھی کے لیوز نکل رہے ہیں ادھر بھی اور یہ دیکھیں ادھر بھی یہ اس طرح تو بس اسی طرح ہمارے جو ہے گارڈن کے اندر جب ہم بیجوں کا انتظار کرتے ہیں تو بس پھر ہمارے جو بیج ہیں وہ گرتے رہتے ہیں اور نئے نئے پلانٹ وہ خود بخود گارڈن کے اندر اگتے رہتے ہیں بغیر کسی محنت کے تو اب ہم اور کیا کریں گے ایک اور ہم نے یہ کام کرنا ہے کہ اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے تو یہ کنٹینر بلکل ہمارا تیار ہے تو ہم کچھ بھی اس کے اندر اور لگا سکتے ہیں تو میں کیا کروں گی میں یہ کروں گی کہ یہ جتنے بھی پلانٹس ہیں ان کو میں اکھاڑ دوں گی ایسے اکھاڑ کے اور بس میں کیا کروں گی اس کو ایسے ایسے کر دوں گی اس کے اندر یہ تو میں نے اکھاڑا بھی نہیں ہے اس سائٹ سے بس اس طرح میں نے اس کو کر دیا اب میں نے کیا کرنا ہے اب میں نے اس کے اوپر یہ مٹی آپ دیکھ رہے ہیں نیچے چلی گئی ہے بہت زیادہ اس کے اندر سے تو بس اب میں نے اس کو ایسے کر دیا اس کے اوپر میں ڈالوں گی اب اور تھوڑی سی مٹی اور بیج لگا دوں گی یا پھر میں کوئی بھی پودا اس کے اندر شفٹ کر سکتی ہوں نیچے جو ہے وہ کمپوسٹ بنتی رہے گی اور اوپر جو ہے ہمارا جو پلانٹ ہوگا وہ اس کی گروہت ہوتی رہے گی تو میں اسی طرح ہی کرتی ہوں میرا گارڈنگ کرنے کا جو سٹائل ہے وہ یہی ہے ٹھیک ہے تو ساتھ ساتھ پودے کی خوراگ بنتی ہے اور ساتھ ساتھ پودا گروہت کرتا ہے تو امید کرتی ہوں آپ کو میرا یہ آئیڈیا ضرور پسند آیا ہوگا اور آپ بھی اپنے گارڈنگ میں اسی طرح کی ایزی گارڈنگ کیجئے تاکہ آپ کو نہ زیادہ پیسے خرچ کرنے پڑے اور نہ ہی زیادہ کیا کہتا ہے مینت کرنے پڑے اور کیونکہ ہم ہاؤز وائس ہیں اور ہم زیادہ وقت جو ہے وہ نہیں دے سکتی تو آسان گارڈنگ کریں گے تو ہمارے لئے بھی آسان نہیں ہوگی تو چلیئے جی یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجئے اور مجھے کیجئے سبسکرائب او کیجئے اللہ حافظ